وقت کا یہ پرندہ اب جائے کہاں مجھ کو مزبوریاں لے کے جائیں کہاں وہ دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لیں ہم رہ گئے اکیلے ہم رہ گئے اکیلے واقعی میں تصویریں کچھ بیان کرتی ہیں کچھ بولتی ہیں بس سمجھنے کا ہونر چاہیے ساہیے میرا بھارت مہان اور یہ تصویریں میرے مہان بھارت کے غریب مزدور جو دن رات مہنت کرنے کے باوزود بھی غریبی کی چکے بھی پستے ہیں کہتے ہیں چادر جتنی لمبی ہو اتنے پیر فیلانا چاہیے مغب غریب مزدور کی چادر ہی چھن گئی ہے سخ میں کٹے یا دخ میں بسر ہو جینا تو ہر حال میں ہوگا امرد ہو آسو کا زہر ہو پینا تو ہر حال میں ہوگا میں کیا بتاؤں تجھ کو کیسے ہیں میرے حالات مزدوریوں کے ہاتھ بک گئے میرے جزبات چلے تن چلے چولا ہو جائے دھوا غریبوں کے سر گموں کا ہے گہرہ گوان اس دنیا میں جینے والے ایسے بھی ہیں جیتے روکھی سوکھی کھاپیں ہیں اور تھنڈا پانی پیتے یہ ہم مزدوروں کا کھانا ہے کھانا تو بہی ہے جو ساحب کھاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا کھائیں اور ہم مزدور لوگ سوچتے ہیں آج کھائیں بات بہی ہے لیکن فرق کتنا بڑا ہے انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ آج ہم کھانے میں کیا کھائیں گے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ آج ہم کھانے میں کیا کھائیں گے دو روٹی پانے کی خاطر محنت کی آگ میں جلتے ہیں چوٹی کا پسینہ ایڑی پر آتا ہے تو چولے جلتے ہیں تو مزدور کا چولہ تب جلتا ہے جب اس چوٹی کا پسینہ اور یہاں سے ہوتے ہوئے ایڑی پر آتا ہے تب مزدور کا پسینہ تب چولہ جلتا ہے تو مزدور کہیں رات میں جا کے تھوڑا سکون پاتا ہے پورے دن تو کام کرتا ہے اور مزدور اپنی اس حالت پر کس کو کوسے اپنی بدقسمتی کو یا پھر غریبی کو یا پھر اس پیدا کرنے والے کو غریبی سے بیسے تو در نہیں لگتا مزدور کو در تب لگتا ہے جب وہ اس کے گھر والے کوئی تھوڑا سا بیمار بھی اگر پڑ جائیں اور جب وہ اپنی جیب کی طرف دیکھے تو جیب خالی ہو تب غریبی سے در لگتا ہے غریبی سے مزدور کو تب در لگتا ہے جب اس کے گھر والے اس سے اچھا لباس پہننے کی جت کریں اور وہ لا پہنا پائے تب لگتا ہے در غریبی سے غریبی سے در تب لگتا ہے جب اس کے گھر والے اس سے دو وقت کی روٹی سبجی کے ساتھ کھانے کے لیے مانگیں تب در لگتا ہے غریبی سے مزدور کو ایک دلاسہ ہے کہ ہاں ہمارا بھی وقت بدلے گا اچھے دن آئیں گے مگر کب آئیں گے کسی کو نہیں بتا لیکن ہاں مزدور کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر ہمارے اچھے دن کون لائے گا کون سوچے گا ہمارے بارے سے تو خانے خانے کی بات ہے بڑے لوگ جو رہیس لوگ جو خانہ کھاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ خانے میں آج کیا خائیں گے اور غریب سوچتا ہے کہ خانے میں آج کیا ہم کھائیں موسیقی 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 تو گائز ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی کسی بلوگ ویڈیو میں پر تک پانی پی لیتا ہے کچھ اگلہ سکھ ہو گیا ہے تو اوکی بھائی موسیقی موسیقی